اللہ 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 ایک سوال ساتھ ساتھ اس میں پیدا ہو گیا کہ کیا حال ارتے اور روزہ میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء بیان کر چکے ہم جیسے طلبہ بیان کر چکے لیکن سوال تو ہر سال ریپیٹ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل بعض مسائل کے ساتھ مخلوط مکس اپ ہو جاتے ہیں کیا مطلب مطلب ایک ہے اعتقاف اور ایک ہے روزہ روزہ کے واجبات اعتقاف کے واجبات یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی وہ شک نہیں کہ اعتقاف ہو سکتا نہیں جب تک کہ روزہ نہ ہو لیکن روزے کے مبتلات اور ہیں اور اعتقاف کے مبتلات اور ہیں ایک مبتلہ جو دونوں میں common ہے وہ کیا ہے وہ صرف مباشرت جمع کرنا استمنا کرنا اپنے آپ کو مجرب کر لینا یہ روزہ کا بھی مبتل ہے اور اعتقاف کا بھی مبتل ہے یقیناً اعتقاف کا ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں انسان مجرب نہیں ہو سکتا تو باقی چیزوں میں ایک جو فرق پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ حالت اعتقاف میں خوشبو نہیں لگا سکتا نہ خوشبو بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے نہ استعمال کر سکتے ہیں حالت اعتقاف اس کو لے کر آگئی یہ روزے کے مسائل کیا روزے میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں حالکہ یہ مسئلہ یا تو حالت احرام کا ہے یا خاص اعتقاف کا ہے باقی نہیں ہے یعنی اگر آپ چاہیں خوشبو لگانا تو حالت روزہ میں آپ پرفیوم لگا سکتے ہیں سونگ سکتے ہیں ہاتھوں پہ مل سکتے ہیں سر میں تیل لگا سکتے ہیں آنکھوں میں سرمہ لگا سکتے ہیں بعض لوگ نافت میں تیل ڈالتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس سے روزہ نہ تو خراب ہوگا اور نہ ہی باطل ہو اب جس بات پر اشارہ کیا بعض مراجع ازدام نے وہ خاص قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جن کی خوشبو حالت روزہ میں مکروح قرار دی گئی مبتل نہیں ہے وہ بھی مکروحات میں شامل لیکن ہمارے یہاں جو استعمال ایتریات کا پرفیومز کا سینٹ وغیرہ کا اس کو لگانا شرعن روزے میں جائز ہے